تو دیکھو بچو اپنا جو یونٹ چل رہا ہے اور یہ یونٹ ہے آئینک سامین آئینک ایکیولیم بیڈیا آج ہم اسی یونٹ میں اب جو ٹاپکس ڈسکس کریں گے ان میں پہلا ہے ویوزن کی کوٹی اس کے بعد اوست وارڈ کنکانیم پھر آئیں گے دربل عمل ایوان چھاروں کے ویوزن استرام تو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں ہم بیوزن کی کوٹی تو دیکھو بچو بیوزن مطلب ہے بدھو تاپ گھٹے کے جو اڑوں ہیں وہ اپنے کس میں ٹوٹتے ہیں گھٹک آئینوں میں تو اس کو بولا گیا ہے بیوزن تو پرتی مول بدھو تاپ گھٹے سے کتنے مول بیوزن ہو گئے اسی کو ہم کیا بولتے ہیں بیوزن کی کوٹی مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں پرتی مول بدھو تاپ گھٹے پرتی مول بدھو تاپ گھٹے سے یوجت مولوں کی ساتھ مولوں کی سمجھا کہ ایک مول مول بدھو تاپ گھٹے رکھا گیا ہے لیا گیا ہے اس کا ویلین بنایا گیا ہے جلی ویلین تو ایک مول بدھو تاپ گھٹے سے کتنے مول ویوجت ہو گئے ہم اسے بولتے ہیں بیوزن کی کوٹی اور اس لئے اس کا سمبند بنتا ہے بدھو تاپ گھٹے کے ویوجت مول مطلب بیوزن میں جو لیا گئے ہیں وہ ویوجت مول اپن میں بدھو تاپ گھٹے کے کل مول مطلب پرتی مول سے بیوزن بدھو تاپ گھٹے کے مول ہی کیا ہے ویوجت کی کوٹی تو اس سمبند سے نکالا جاتا ہے ویوجت کی کوٹی اگر کوئی بدھو تاپ گھٹ پرابل ہے ٹیک ہے تو اس کا سو پرتیسط ویوجت ہو جاتا ہے جتنے مول ہم نے ویلین میں دیئے ہیں وہ سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں ویوجت ہو جاتے ہیں اس لئے ویوجت مول اور لیے گئے مول کا انپاعت ایک آتا ہے اس لئے پرابل بدھو تاپ گھٹے ہوں کہ ویوجت کی کوٹی کیا ہے گن ہوتی ہے دربل بدھو تاپ گھٹے جو ہوتے ہیں وہ پون ویوجت نہیں ہوتے ان کا آنسک ویوجت ہوتا ہے جتنے مول لیے گئے ہیں ان میں سے کچھ مول ہی اپنے آئینوں میں ٹھول جاتے ہیں باقی ویوجت نہیں ہوتے اور یہی ریجن ہے کہ دربل بدھو تاپ گھٹیوں کی جو ویوجت کی کوٹی ہیں وہ لیس دین ون رہتی ہے سمجھ گئے تو اس طرح سے ہمیں ویوجت کی کوٹی کا یاد رکھنا ہے پرابل بدھو تاپ گھٹیوں کے لئے بیوجت کی کوٹی ون ہوتی ہے اگر ہم پرسنٹیج میں سو لکھیں تو یہ سو پرسنٹ بیوجت ہوں گے اور ان کا پرسنٹیج دیکھیں تو یہ سو پرسنٹ سے کم بیوجت ہوتے ہیں اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے پھر ہم آ جاتے ہیں اوشٹ وارڈ کا نیام اس کو پورا کہتے ہیں اوشٹ وارڈ کا تنوطہ نیام کہا تنوطہ نیام اوشٹ وارڈ اوشٹ وارڈ اوشٹ وارڈ اوشٹ وارڈ اوشٹ وارڈ کا تنوطہ نیام تو دیکھو بچھو اوشٹ وارڈ کہ یہ کیا ہے ویوجن کی کوٹی کتھا ویلیان کی ساندھ کا یا آیتن آیتن اوشٹ جو ویوجن اوشٹ وارڈ اوشٹ وارڈ آیتن کے ورگ مول کے سامان پاتی یا ویلیان کی ساندھتا کے ورگ مول کے اوشٹ وارڈ اوشٹ وارڈ اوشٹ وارڈ بڑھائیں گے بیدو تب گھر ٹھک کے مول نہ بڑھائیں ہم کیونے بیلیان کا آیتن بڑھائیں تو ویوجن کی کوٹی بڑھنا سرو جائے گی اور اگر ہم ویلیان میں ساندھتا بڑھائیں مطبع آیتن نہ بدل کے کیول اس میں بیدو تب گھر ٹھک کے مولوں کی سنکھیا بڑھائیں گے تو ویوجن کی کوٹی گھر جائے گی ریزن یہ ہے کہ جب آپ آیتن بڑھاتے ہیں تو آئین ایک دوسرے سے کافی دور ہو جاتے ہیں ایسے میں ان میں جو آکرشن ہیں وہ کم ہو جائے گا اور یہی کارنہ ہے کہ ویوجن لگاتار بڑھتا جائے گا سام اگر دشا کی طرح بستھاپت ہو جائے گا اور آپ ساندھتا بڑھاؤ گے تو آئینوں کی سنکھیا بڑھے گی آئین ایک دوسرے کے جاتا پاس آئیں گے ان میں پھر سے آکرشن ہوگا اور ایسے میں سنگھڑن کا ریٹ بڑھ جائے گا مطبع ہم یہ کہیں کہ تندھتا بڑھانے سے ویوجن کا ویگ بڑھ جاتا ہے اور ساندھتا بڑھانے سے سنگھڑن کا ویگ بڑھ جاتا ہے اور اسی لئے ویوجن کی کوٹی اس طرح سے پربابت ہوتی ہے اب ہم ایک دیاری ویشن سمجھتے ہیں سپوز ہمارے پاس یہ ہے ویدھت اپ گھٹے بی ایک ٹھیک ہے اس کا ایک مول لیا گیا یہ ہے ہمارے پاس ویدھت اپ گھٹے ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کے پرارمبک مول ایک مول لیا گیا جب تب ویوجن نہیں ہوا بی پلس او ا مائنس جی ہوگی اب اس میں سے الفا مول سمجھ گے نا یہ دو تپ گھٹے کے جو ہیں الفا مول جو ہے ویوجن ہو گئے تو پی اے کی ساندھتا کیا بچے کی سامنے میں سامنے میں مول کی بات کریں تو یہ بچے کا ون مائنس الفا پی ہو جائیں گے الفا اور الفا ہم اسے سکری درگمان میں بدلنے ٹھیک ہے تو سکری درگمان میں جب ہم بدلتے ہیں تو بچے ہوئے سامنے میں جو مول ہیں ان کو ہم ملین کے آیتن سے پرابط کر دیں گے جو حاجت کر دیں گے تو اس طرح سے ہمیں سکری درگمان پرابط ہوگا اور ون اپون وی یہاں پر یہ جو سی آگیا یہ ہے ون اپون وی وی اس قول ٹو سی یوز کر دیا میں نے تو سی ون مائنس الفا سی الفا سی الفا اب چونکہ یہ حسام ستھاپت ہے اسے لئے اتپاد کی ساندرتہ اور ابھی کارک کی ساندرتہ کا انپاد اس طرح کہے گا جسے ہم بولیں گے ویوجن اس طرح مطلب یہاں پر جو یہاں پر جو کے ہیں یہی کیا ہے بچھو ویوجن اس طرح تو ویوجن اس طرح میں بی پلس ای مائنس اپون بی ہے تو بی پلس مطلب سی الفا ای مائنس ای الفا اپون سی ون مائنس الفا تو یہ فارمولا نکلایا اسی کو بولتے ہیں کوشٹ وارڈ تنو کا سامن کر رہا ہے جو سیدھا دیکھ رہا ہے جو الفا ہے اور ک ہے ایک دوسری کی ڈائیٹ کی پروپوسٹ میں دیکھ رہا ہے ڈربل بھی تو تب گھٹےوں میں جو ہے ویوجن کی کوٹی کافی کم ہوتی ہے اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ون مائنس الفا اپروزیمیٹ ون مائنن تو ہمارے پاس سمبند نکلایا کی اسکول ٹو سی الفا اسکوائر تو الفا اسکوائر اسکول ٹو کی اپون سی یا الفا اسکول ٹو روٹ کی اپون سی ٹیک ہے تو اس طرح سے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ون اپون سی کی جگہ بھی لگتے ہیں تو الفا ڈائیٹلی پروپورسمنٹو کی روٹ بھی یا الفا انورسلی پروپورسمنٹو کی روٹ سی تو اس طرح سے یہی اندوب کرنا تھا کہ ویوجن میں جو ویوجن کی کوٹی ہے وہ ویوجن کے آیتوں کے ورگ امول کے سمان پاتھی لکھ رہی ہے اور ساندھتا کے ورگ امول کے ویوجن پاتھی اس طرح سے اور اگر ہمیں الفا نکالنا ہے تو ہم اس سمبند سے نقاض رکھتے ہیں روٹ کے انٹو بی یا الفا ایس کلٹو روٹ کے اپون سی اس سے جتو تب گھٹے کی ساندھتا کا نظارن کیا جا سکتا ہے تو یہاں تک بات کلیر ہے اسی طرح سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا اوشٹ ورل کا تنو تنہیم کا سمی کرن اس کو اچھے سے یاد رکھنا ہے کونس کا سمی کرن ایس کلٹو سی الفا سکوئر زیادہ تر سمبندوں میں اسی سے ہم سکول کریں گے ایکی ویلو نکالیں گے کہیں کہنا جب ساندھتا بہت زیادہ ہو مارچ پسند سے زیادہ تب ہمیں یہ فارمولر لینا ہوتا ہے سی الفا سکوئر اپون من مائنس ایفا اب آتا ہے بڑھتے ہیں آئینوں کی مولر ساندھتا کیسے نکال ہوئے تو ابھی آپ نے دیکھا بی ایش پلٹو بی پلس ای مائنس تو سی من مائنس الفا تھا سی الفا سی الفا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو سی الفا ہے یہ والا پارڈ جو ہے یہی ہے ٹھیک ہے آئین کی مولر ساندھتا کیونکہ الفا کی یونٹ تو ہے نہیں کیونکہ سی کی یونٹ کو مول پر لیٹر میں ساندھتا ہے یہ بی پلس کیسی لئے ہم اسے بھلیں گے آئین کی مولر ساندھتا means b plus equal to سی الفا ہمیں بلین میں جو سی ہے یہ ہے کیا بچھو بدھت اپگھٹے بدھت اپگھٹے بدھت اپگھٹے کی ساندھتا اللہ بلین کی جو ساندھتا وہ رفی ہے اگر ہمیں سی پتہ نہیں ہے یا سی پتہ ہے تو ہم اور الفا دے رکھا ہے تب اس سے انکالتا ہے تمہارو الفا نہیں دے رکھا ہے تب آپ بی پلس کی مولر ساندھتا نکال نہیں ہے تو آپ یہ لے لیں گے الفا کی ویلیو لگتے ہیں کے اپون سی روٹ میں تو بی پلس اچپل ٹو روٹ کے انٹو سی اس سمبند میں جہاں کے کیا ہے بیولین اسٹرام اور سی ہے بدھت اپگھٹے کی ساندھتا تو ہم اس سمبند سے بھی بی پلس نکال سکتے ہیں ٹھیک کسی طرح اگر مالو ہمیں ایو لائنس کی ساندھتا نکال نہیں ہے تو بھی یہ بن جائے گا سی انٹو کے یا پھر سی انٹو اللہ یہ ہے ہمارے پاس آئین کی ساندھتا نکالنے کا بدھت اپگھٹے کی آئینوں کی مولر ساندھتا نکالنے کی سمبند پھر آتا ہے دربل بدھت اپگھٹے کی ویوجن پر سم آئین تبھاؤ اب کیا ہوتا ہے بچو کہ اگر دربل بدھت اپگھٹے کو ویلین میں رکھ دیں تو وہ جتنا ویوجت ہونا تھا ہو گیا اور ایک اس کی آئیتی سامنے بستہ لاغو ہو جائی گی طلب بی اے کوئی لگھڑ تھا بی پلس اے مائلہ سے ٹھوٹا اور ایک سامنے بستہ ثابت ہو گیا ٹھیک ہے اور تاپمان فکس رکھیں گے تو یہاں پر بیوجن کی کوٹھی فکس آئی گی لیکن اگر ہم اس ویلین میں دربل بدھت اپگھٹے کے اس ویلین میں کوئی پرول بدھت اپگھٹے ملا دیں اور وہ پرول بدھت اپگھٹے دربل بدھت اپگھٹے کا سم آئین رکھتا ہے سم آئین کا مطلب ہے کہ جو آئین دربل بدھت اپگھٹ میں ہے وہی آئین کسی پرول بدھت اپگھٹے میں بھی ہے اور اس کو ملا دیا جائے دربل بدھت اپگھٹے کے آئین Đربل بدھت اپگھٹے کے لیلین میں دربل بدھت اپگھٹے کا بیوجن جو ہے وہ کھڑ جائے گا کس کی اپستیت میں پربل بدھو تبھٹی تھی تو اسی کو بولا گیا ہے سم آئین پرابا مطبع جو دربل بدھو تبھٹی ہے جب تک سم آئین نہیں تھا پربل بدھو تبھٹی کا جتنا بھی وجد ہو رہا تھا پھر کیا ہوگا اگر آپ نے اس میں کوئی بدھو تبھٹی پربل ملایا اور اس میں ایک سم آئین ہے تو یہ ویوجن گھٹ جائے گا کس کا دربل بدھو تبھٹی کا کسی کو بولا گیا ہے سم آئین پرابا یہی لکھا ہے میں نے کہ دربل بدھو تب گھٹ کا ویوجن پربل بدھو تب گھٹ ہے جس میں سم آئین ہوتا ہے کہ ملانے پر گھٹتا ہے اسے بولتے ہیں سم آئین پر بھول وہ یہ بی اے سالٹ ہے لبڑ ہے مطلب یہ ہے ایک دربل ٹھیک ہے بدھو تب یہاں پر گھٹ یہ نام ہے یہ ہے دربل ٹھیک ہے بدھو تب گھٹ ہے اور ایچھے کیا ہے بچھو پربل بدھو تب گھٹ ہے دربل بدھو تب گھٹ ہے آپ نے پربل ملایا ایچھے یہاں ای مائنس سام آئین ہے یہ جو ای مائنس سام آئین ہے ان کے پرابہوں سے بی اے کا بیو جن کم ہو جائے گا مطلب اب یہ جو وی ہے یہ والا کم ہو جائے گا اور یہ والا وی کیا ہو جائے گا بن جائے گا ہم اس کو ایسے سو کر دیں کہ یہ ایسی سکتی لگ جائے گا کسی کو بولا گیا ہے کیا بچھو یہاں پر سام آئین کم ہو مطلب کسی بھی دربل بدھو تب گھٹ ہے پربل بدھو تب گھٹ کے بلا دیں اور دونوں میں ایک وی آئین کام ہو تو دربل بدھو تب گھٹے کا ویو جن کم ہو جائے گا اس کی ویو جن کی کوٹ گھٹ جائے گی اسی کو بولا گیا ہے سام آئین پرابہ جیسے ایسٹک ایسٹڈ ہے تو ایسٹک ایسٹڈ دربل بدھو تب گھٹے ہیں اور اس طرح ویو جن ہوتا ہے آپ نے مان لو ایسٹی آئین ملا گیا تو ایسٹ پلس کے سام آئین پرابہ سے ایسٹک ایسٹڈ کا ویو جن کم ہو جائے گا یا پھر آپ نے سوریم ایسٹیٹ بھی ملا گیا لبن تو ایسٹیٹ آئین کی سام آئین پرابہ سے ایسٹک ایسٹڈ کا کیا ہو جائے گا ویو جن کم ہو جائے گا سنگوڑن بڑھ جائے گا کیونکہ لیس آتے لیے نہیں ہم یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سام عوستہ میں اگر آپ اتباد کی کوئی بھی اتباد کی کسی بھی آئین کو بڑھا دو تو سام جو ہے وہ پچھے دسا میں بیسہ پر تو جائے گا میز آبکار کی دسا میں زیادہ چلنے لگے گا اور اس طرح سے جو دربر جو دومیٹ ہے اس کی سام آنگر کا مطلب اس کی بیوزن کی ماترہ کم ہو جائے گا بات کیلئے نہیں تو اس طرح سے ایسٹک ایسٹڈ کا اگر ہمیں بیوزن کا کم کرنا ہے تو ہم یا تو ایسٹیل ملا دیں یا پھولی ایسٹیٹ ملا دیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم بیسک ریڈیکل کا ٹیٹریشن بیسک ریڈیکل کا ٹیٹیش لگاتے ہیں آلڈنٹیفیکیشن تو سیکنڈ گروپ میں ہمیں ایسٹیل کی پرزنس میں ایچٹو ایسٹ کی ایسٹ پاس کرنی ہوگی جب کی چوتھیں گروپ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں بیس ایسٹ کو ایسٹ کی ایسٹ کی ایسٹ کی ایسٹ پاس کرتے ہیں ریڈن کیا ہے کہ جو سیکنڈ گروپ کے جو بیسک ریڈیکل ہیں ان کے سلف ہائیڈ کی بلیتہ گلندفل کم ہوتا ہے means ان کو پریسپیٹیٹ کرنی کے لیے ہمیں کم سلف ہائیڈ چاہیے تو جب ہم ایسٹو ایسٹ جیس ایسٹیل کی پرزنس میں پاس کراتے ہیں تو ایسٹیل کے سم آئین پرابہ کے قارن ایسٹو ایسٹ کا آئین کم ہوتا ہے اور کم آکرہ میں کیا بنتے ہیں سلف ہائیڈ اور کے بل سیکنڈ گروپ کے بیسک ریڈیکل ہی کیا ہو پاتے ہیں پریسپیٹیٹ ہوتے ہیں کیونکہ چوتھے گروپ کے جو سلف ہائیڈ ہیں نکل کوولٹ ان کے سلف ہائیڈ کے جو بیتہ گلندفل ہیں کافی ہائی تو ان کو ہمیں اوشیپیٹ کرنا ہے تو جیادہ سلف ہائیڈ چاہیے اور ایسے میں بیسک میڈیم رکھا جاتا ہے تاکہ ہائیڈ جیادہ بیوزیت ہو اور جیادہ سلف ہائیڈ بنے اور چوتھا گروپ اوشیپیٹ ہو جائے تو وہاں پر بھی آپ سم آئین پرواب دیتے ہیں آب آتا ہے کہ اگر مان لو آپ کو سم آئین یکتہ بیدھو تا بھٹے کی اپستی تھی میں بیوزن کی کوٹی نکال دیں کس کی بیوزن کی کوٹی سم آئین یکتہ بیدھو تا بھٹے کی اپستی تھی میں بیوزن کی کوٹی کس کی بیوزن کی کوٹی دورول بدھو تا بھٹ تو آپ کو کیا سمبند لینا ہے کہ جب آپ کو ایک پرواب دھو تا بھٹ کا سم آئین دے رکھا ہو اور اس سمیں آپ سے کوش لیا گیا ہو کہ بتا ہے دورول بدھو تا بھٹ کی بیوزن کی کوٹی کیا ہوگی تو میں سیدھا سمبند بنا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں اس کا ڈیریشن ہی ہے لیکن آپ کو نمیاری کلی دھائی رکھنا ہے بس اس میں کوششن کوششن سولڈ کرنے ہوں یہ فورمولہ یاد رہا ہے تو دورول بدھو تا بھٹ کی بیوزن کی کوٹی سم آئین کی اپسٹھیتی میں اگر نکالنا ہے تو بیوزن اس طرح مطلب یہاں پر آپ کو لینا ہے دورول بدھو تا آپ کو بھٹ کی بیوزن اس طرح چو بھی دے رکھتا ہے آپ کو انس کی جہاں سی آئی ہے سم آئین کی مولت ساندھتا مطلب پرول کو بدھو تاپ گھٹ سے تاپ سم آئین کی مولتا یہ یاد رہنا ہے سمجھے نا مولت ساندھتا جو بدھو تاپ گھٹ پرول ہے جو بدھو تاپ گھٹ سے جو ہمیں سم آئین لہا ہے اس کی مولت ساندھتا ہے، یہاں پر سیا آئی نا کی دوربر بِدوطب passionate کی ساندر فانسل período جو یہاں پر سام آئین کی ساندر فریaste آئین کافات ہے سیدھا سیدھا ہے جو پرو پودت بھتتہ ہے اس سے پرابط ہونے والے سام آئین کی مولت ساندر فریaste ہے اگر شاد hooks میں کیول ایک ہی مvenان ایک مول ایک مول ب doctor تお願い سے ایک مول ہی آئین پراپط ہو رہا ہے تو سیدھا سیدھا جو پرو پودتہ وال کےخت tallynn ارائین کی مولت ساندر فریaste سیدھے یہاں یوز کر رہے گی اب کئی کوزار سے سمجھاتا ہوں جیسے ایسٹک ایسٹ کی بیولین کی کوٹی نمیل کے تب بلینوں میں یاد کیجئے کہ اے دے رکھتا ہے ٹیسٹ کی پاور مائنس پائی پہلا ہے پوائنٹ جیرو جیرو ون مولر جلی بلین میں پوائنٹ جیرو ون مولر ایسی ایل کے بلین میں اور پوائنٹ جیرو ون مولر ایسٹو ایسو کوٹ کے بلین میں ٹکے تو سب سے پہلے جب آپ جلی بلین کی بات کی گئی ہو تو سیدھا جو اوشٹ وائنٹ تنکہ نیم سے سمبت ہے نکلا ہے الفا نکالنے کا الفا ایک پلٹ روٹ کے اپنے سی اس کا یوز کر رہا ہے تو کے آپ کو دے رکھا ہے سی ہے بلین کی ساندھتا پوائنٹ جیرو جیرو ون مولر رگ دیا آپ نے تو یہ آپ کے پاس الفا آگیا پوائنٹ ون پسینٹیج میں آگیا ٹین پسینٹ لیکن جب آپ کو کہا گیا ہے پوائنٹ جیرو ون مولر ایسی ویلئر میں تو آپ کو پوائنٹ جیرو ون مولر سی بلیر میں پہلے کومن آئین نکالنا ہے یہاں پر ایس پلس کیا ہے کوئچھو کومن آئین سامائن ٹھیک تو یہ نکال گیا آپ نے اور ایس پلس کی ساندھتا لینے ایس شیل ہے پوائنٹ جیرو ون تو ایس پلس نہیں کتنا ہوگیا پوائنٹ جیرو ون تو ایس پلسipples میں پسی آئی تو یہ ہوگیا ٹینس ٹی پاور مائنس 2 اب آپ یہاں alpha نکال ہوں گے k اپاون c k a کی value لگ دی میں اور c کی value تو یہ آگیا 10c power minus 3 0.1% جبکہ یہ 10% ہے اور یہ 0.1% ٹھیک ہے پھر اگر ہم molar hqso core کی بات کریں 0.01 molar hqso core تو دیکھو بچھو hqso core کا 1 mol 2 mol h plus دے گا تو 0.01 mol کتنا دے گا 2 into 0.01 mol h plus تو یہاں پر جو h plus کی ساندرتا ہے ٹھیک ہے وہ ہی common iron ہے تو یہ ہوئی c i اور c i کی value آگیا 2 into 10c power minus 2 بس اول خم لگ دو k a upon c i to 10c power minus 5 upon 2 into 10c power minus 2 اور کال کریں گے تو یہ آگی 5 into 10c power minus 4 یہ alpha 0.05% جو اور ہی خم ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے پربل بدھتا بھٹے کی ساندرتا پھرہ رہے ہیں دربل بدھتا بھٹے کی بیوزن کی کوٹی لگاتار گھٹ رہی ہے مطلب alpha جو ہے ورڈلی پروپورسنل ہوگی c i کہ جیسے جیسے سم آئین کی ساندرتا بڑھے گی دربل بدھتا بھٹے کی بیوزن کی کوٹی لگاتار گھٹی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اس طرح کے نیوماریکلز آپ کو ملیں گے اب ایک کوششن ہے پوائنٹ جیرو جیرو ون مولار ایسٹک ایسٹک کی بیوزن کی کوٹی اور ایسٹک ساندرت کیا ہوگا تو دیکھو پوائنٹ جیرو آپ کو یہاں پر k a لگ دے رہا ہوں k a آپ کو دے رکھتا ہوگا 10 کی پاور مائنس آئی ٹھیک ہے تو الفہ ایسٹک روٹ کیا کون سی اپنے کی کی ویلو لگ دی سی کی ویلو لگ دی الفہ آگیا 10% یہاں تک بات کے لیے ٹھیک ہے یہاں آجائے گا مائنس ٹھیک ہے یہ دو اور مائنٹس کی پاور مائنس ون اور ہنڈیٹس سے تو یہ ٹیٹس ہے اب ایسٹک نکالنا ہے تو روٹ کی ایسٹک یہاں رگ دی اپنے کی کی ایسٹک کی یہ آگیا یا پھر ایک اور بھی فارمولہ بتایا تھا میں نے آپ کو ایکس پلس کا سی انڈو الفہ تو سی کا ٹینس کی پاور مائنس کے لیے اور الفہ ہے ٹینس کی پاور مائنس ون کو بھی آگیا ٹینس کی پاور مائنس پور مول پا لیٹر تو اس طرح سے ہم اگر ہمیں الفہ پتا ہے تو ہم ڈائریکٹ بھی نکال سکتے ہیں آئین کی مول آسان دکھا ہے الفہ نہیں پتا تو کی انڈو سی ویلو لگا دے ٹھیک ہے اب لوگ کی سامرکتہ کا انفاعت نکالنا ہے کہ کون عمل زیادہ پربل دربل ہے کون دربل ہے تو الفہ ون اپون الفہ ٹو اسکول ٹو روٹ کے ون اپون کے ٹو انٹو سی ٹو اپون سی ون اس سے نکال سکتے ہیں کہ کون سے عمل جیسے مال لو لکھا ہے ٹینس کی پاور مائنس 3 کے اے ہے ایڈ سی ڈبل او ایج کا اور ٹینس ٹو دی پاور مائنس 5 کے اے ہے یہ کس کا سی ایج تھری سی ڈبل او ایج کا اور اس کی ساندرتہ پوائنٹ 0 ون اور یہ بھی ہے پوائنٹ 0 ون پل Dhulfa اپون alpha 2 اسکول ٹو ہم یہاں رکھیں گے تو اس کا ایک ہے اس کا رکھ دیں ہم gifts �심 aw aspect کا اپون c plastic اسٹی ڈبل اینоны par иск اس طرح سے تو یہ آ جائے گا مائنس ٹو ساری پلس ٹو اور یہ ہو جائے گا ٹین اس کا مطلب ہے کہ جو ایسٹک ایسڈ ہے ٹھیک ہے فارمک ایسڈ جو ہے وہ ایسٹک ایسڈ سے اتنی ٹائمز زیادہ سٹران ہوگا اگر ساندر تائم بن خل سامان نہیں گئی تو یہ ہے ہمارا ٹھیک ہے پل ملا کے آج بیوزن کی کوٹی اور اس سے سمبندھت نیماری کریں اب ہم اگلی ٹرم میں لیں گے دربل بیتدہ بھٹیوں کے لیے بیوزن اس طرح اور ایس پلس آئینوں کی ساندر تا کا نیردھار